اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو مائی چینل آج ہم اپنے کچن میں میکرونیز بنائیں گے تو میکرونیز کے لئے انگریڈینٹس دیکھ لیں یہ فور ہنڈر گرام میکرونیز ہے جو میں نے نمک پانی میں ڈال کر بوائل کر لیا تھا ہاف کپ یہ مٹر میں نے گوائل کر لیا تھے شملہ مرچ ہے یہ ایک عدد بڑی شملہ مرچ ہے جو میں نے کیوب کی شکل میں کٹی ہوئی ہے ون ٹیبل سپون چلی سوس ہے ون ٹیبل سپون وینگر میں نے اس میں ڈالا ہے اور سویا سوس دونوں کو ملا لیا ہے ہاف کپ گوائلڈ آلو ہے ہاف کپ گاجر ہے بند گوبی ہے ہاف کپ ایک ٹماٹر میں نے چاپ کیا ہوئے ون ٹی سپون گارلک پیسٹ ہاف ٹی سپون جنجر پیسٹ یہ میں نے ون ٹی سپون چکن پاؤڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے بلیک پیپر لیا ہے ایک پینچ پیپر پاوڈر لیا ہے ایک پینچ پیپرکا پاؤڈر لیا ہے اور ہافی ٹی سپون میں نے روزمہری لیا ہے اور ایک پینچ پیپرکا پاؤڈر لیا ہے ہافی ٹی سپون میں نے ون ٹی بل سپون گرم کر لیا ہے اب اس میں گارلک اور جنجر پیسٹ ڈال دیں یہ تقریبا ایک پاؤڈ چکن جس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسٹ میں چھوٹے پیسٹ میں چھوٹے پیسٹ میں چھوٹے پیسٹ میں اور ہافی ٹی سپون میں نے ریڈ چھوٹے پاؤڈر اور 1 ٹی سپون میں نے گارلک پیسٹ ڈال کر لیا تو اسی کے ساتھ دھول لیتے ہیں پیسٹ 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 ویڈ چھوٹے پیسٹ پیسٹ میں نمک ڈال کر رہی ہوں ایس پوائن پی میں اس میں کنگوڑی شامل کر رہی ہوں آلو شامل کر رہی ہوں یہ گوجہ شامل کر رہی ہوں یہ اب اس میں سارے سپائسز جائیں گے اس کو ہلکہ سپائز کریں گے تب اس کا ٹرنچ بھی رہے کیونکہ باقی چیزیں پہلے سے گوائلڈ ہیں ہاف گوائلڈ ہیں تو صاف ہو چکے ہیں اب اس پائنٹ پر اس میں میکرونی شامل کریں گے میکرونی شامل کریں گے اب اس پائنٹ پہ اس میں سویا سوس اور وینگر جو میں نے میکس کر دیا تھا اور اس پائنٹ پہ میں اس میں چلی سوس اس میں میں نے ون ون ٹیبل سپون ڈالا تھا لیکن ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون چلی سوس مزید ایڈ کرتی ہیں اس میں میں نے چلی سوس مزید ایک ٹیبل سپون ایڈ کر لیا ہے اور اسی طرح سویا سوس بھی اس میں ون ٹیبل سپون ایکسٹر ڈالوں 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 سوس ڈالوں 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 موسیقی موسیقی موسیقی